نمازکار آداب ستسری کال السلام علیکم آج کچھ ذہن کے اندر کچھ سوال اس طرح سے اٹھ رہے تھے کہ سوچا کہ یہ سوال جو ہیں پبلک ڈومین میں رکھے جائیں ان کے اوپر سوچ وچار کی جائے تو اس لیے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ ہم آگے کی بات کریں آج میرے پاس تین طرح کے ویڈیوز ہیں تین ویڈیوز ہیں ڈیفرن ڈیفرنٹ کچھ سیکنڈز کے ویڈیوز میں آپ کو پہلے دکھانا چاہوں گا پھر ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کی اور پھر کریں گے نیکسٹ ویڈیو کی کیونکہ پچھلے چوبیس کنٹے کے اندر تین طرح کے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں ایک بار آپ ایک ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں دیکھا آپ نے پسند کرنے کی چیز تو یہ میں نے دکھا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے کہ میں پوچھ بھی نہیں سکتا یہاں سے آپ کو کیسا لگا یہ ایک عام آدمی ہماری طرح آپ کی طرح ایک عام آدمی ہے جس کو اپنے گھر ٹوٹنے کا اپنی روزگار چھننے کا جب اس کو بہم ہوا یا اس کو کوئی اس طریقے کا نوٹس ملا تو اس آدمی کی یہ حالت ہوئی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ نیچرل ہے کہ بھی جیسے اس نے ریئیٹ کیا کل کو میرے ساتھ ہو تمہیں بھی ایسے ریئیٹ کروں گے آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ بھی ایسا ہی ریئیٹ کرو گے کبھی بھی کچھ بھی نقصان ہونے پہ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا کلپ اس کے بعد نیکس جو رییکشن آیا وہ بھی ایک کلپ میں دیتا ہوں آپ کو کبھی اس کے بعد بھرتے جنتہ پارٹی کا رییکشن اس کے اوپر کیا تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ صبح نو دس بجے کی یہ بات جو ویڈیو دکھایا بھی نے آپ کے صبح نو دس بجے کا یہ ہے اور شام کو جو ہے وہاں پر پہنچے اور بی جے پی کے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچے ایک بار ان کو بھی اپسان لیجی میں نے پہلے ہی کہا ہم نے نوٹیس جو ہے اس کی کاپی جو ہے ان کو دی ہے انہوں نے کہا کہ اس کو آپ بلکل بھول جائیے اس طرح کا کوئی نوٹیس جو ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور بلکہ یہ ہوگا کہ آج کے بعد ایسے نوٹیس جو ہے وہ نہیں شو ہوگی دنیواز دیکھئے آج بڑا اچھے فروٹ فول سیزن نکلے ہیں مٹنگ میں جیسے چیمبر کے ادھاکس جی نے بولا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ خالد صاحب ہیں جو پوروں میں ایک ریبنیو کے میں سمتا ہوں کہ چلتے فرتے انسٹیچوٹ ہیں ہمارے ساتھ سن لیا آپ نے یہ بھی تو اب اس کے بعد ایک اور چیز میں نے دکھانے آپ کو اس سے پہلے دور سے ڈسکس کر لیتے ہم اس کے بعد کا کیا ہوا کہ جیسے اس آدمی کو جس کا آپ نے پہلے ویڈیو دیکھا جیسے اس کے پاس ایک نوٹس پہنچا سرکار کی طرف سے کہ آپ کو ویکیٹ کیا جائے گا یہاں سے آپ کی دکانیں توڑی جائیں گی آپ کے گھر یہاں پر جو ہیں وہ توڑے جائیں گے کچھ سری کسی چیزیں ہیں آپ ایک افتے کا ٹائم ہے آپ اس کو خالی کر دیں یا اپنے کوئی پیپر ہیں تو آپ ہمیں دکھا دیں یہاں سے بات شروع ہوئی اس کے بعد ریوندر رینا جی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سیم وہ وڈیوز کیا جو ہم نے جب بٹھینی سنجھنا کے اندر جب کاروائی ہو رہی تھی تو ہم نے بھی سیم وڈیوز کیا تھا کہ بھی یہاں پر ہمارے اوپر سے ہی جو ہے بلڈوزر گزار کے لیے جانا پڑے گا سرکار کو ایسے ہم گزار رہے نہیں دیں گے تو اس کا رییکشن کیا ہے اس کا کیا ہے اس میں سوال کیا اٹھ رہے ہیں وہ سوال ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بھی ان بیٹوین کیا ہوتا ہے کہ بھی رانہ صاحب ہیں جو ان سی چھوڑ کے پہلے وہ بجے پی میں گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک سیول سوسائیٹی کا پورا کافلہ جو جمعوں کا پہنچتا ہے اس کے اندر ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے اس کے اندر سارے لوگ اویلی بل تھے سیول سوسائیٹی کے لوگ تھے وہ تو وہ لوگ لے کے ان کو ڈپکم آفز گئے اور یہ مطلب within 12 آفز 12 گھنٹے کے اندر اندر جو نوٹسیز ایشو کیے تھے وہ نال انڈ وائٹ ہو گئے اب سوال اس کے اندر کیا کیا ہے وہ ہم اس کے بعد بات کریں گے لیکن ایک بار آپ ان کو بھی سن لیجیے کہ بھی ان کے پاس لوگ آئے یہ وہاں پر گئے کیا کیا ہوا کس طریقے سے جنرل جو پبلک ہے یہاں کی جمہ کشمیر کی وہ کیا سوچ رہی ہے اور کس کس طریقے سے ترکے سے رییکشن جو 12 گھنٹے کے اندر اندر یہ ہوئے ہیں سارے کے سارے اس کے اوپر ایک عام آدمی جو ہمارے جیسا آپ جیسا ایک عام آدمی جو وہ کیا سوچتا ہے اور کیا اس کے ذہن کے اندر آتا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے اور کیا کہ ہمارے سوال جواب ہیں آج کے وہ بھی موسیقی ہوپ پولیش یہ بھی ہمیں دیکھ لیا ہوگا اب اس پہ جو question arises ہو رہے ہیں یا question جو ذہن کے اندر آپ کے اندر بھی بن گئے ہوں گی دماغ کے اندر ہوں گے اندر بھی بنے ہو رہے ہیں وہ ہم discuss کریں گے کہ بھی کیا کیا سوال جو ہیں ہمارے ذہن کے اندر اٹھ رہے ہیں اور وہ کیا کیا سوال ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا اس کے اندر question کیا ہے پہلا سیم اسی طریقے کا notices کی ایک بھرمار جو وہاں پر ہوئی ہے بھی کل ایک چھوٹی سی مارکٹ آئیے گاندھنگر کے بعد وہاں پر وہ زمین کا status سرکار کے پاس جیسے وہ سرکاری زمین ہے ویسے ہی ہمارے پاس سنجوں پر ڈھنڈی اور یہ ہائیوے کے اوپر اور یہ جو اپنا ملک ملک کی وٹر والا ایریا ہے اس کے اندر یہ سیم زمین کی قسمیں ہیں ایک جیسی زمین ہے وہ بھی سرکار کی ہے یہ بھی سرکار کی ہے اب یہاں پر پہلا question arise ہوتا ہے کہ جی کیا رویندر اینجی جیسے وہاں پر نوٹس نکلے بھی ڈرائیو دو ہوئی نہیں تھی جیسے نوٹس نکلے صبح نو بجے نوٹس آ کے لگائے ساڑھے نو بجے وہاں پر چیزیں میڈیا میں آنا شروع ہوئی دس وے تک وہ رہا اور دن کو ہی چلتے چلتے دن کو ہی سیول سوسائٹی بھی کھڑی ہو جاتی ہے دن کو ہی رینا صاحب بھی ایکٹیو موڈ میں آیتے ہیں رانہ صاحب بھی ایکٹیو موڈ میں آیتے ہیں اور بی جے پی کی ساری ٹیم جو ہے ایکٹیو موڈ میں آیتے ہیں اور ٹرن بے ٹرن وہاں پر جانا شروع ہوئے تھے ہیں لوگوں سے ملنا شروع ہوئے تھے ہیں اور رویندر اینجی وہاں پر جا کے وہ کٹھے کر کے سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹس جس کسی کو اگر کسی ڈپارٹمنٹ نے دیئے ہیں تو ہم ان کے اوپر کاروائی کروائیں گے یہ نوٹس یہاں پر نہیں دینے چاہیے تھے تو میرا پہلا سوال رویندر اینجی میں ایک چیز میں یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ بلکل میں اس چیز کے حق میں بلکل نہیں ہوں کہ کسی بھی غریب آدمی کا جو ہے وہ آشیانہ وہاں پر ٹوٹے یا یہاں پر ٹوٹے ہم سب کے خلاف ہیں نہ یہاں ٹوٹنا چاہیے نہ وہاں ٹوٹنا چاہیے ہمارا سٹینٹ جو ہر سٹارٹنگ سے کلیر ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رویندر اینجی جس دن یہاں پر نوٹس لوگوں ملے اگلے دن سارا سنجواں بڑھنڈی روڑ پیتا لگ بگ پندرہ بیس ہزار لوگ روڑ پیتے کوئی بھی بی جے پی کا نامائدہ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا بہت بڑے احساس کی بات ہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کیوں یہ میرے کو بھی پتا نہیں ہے آپ سوچ کے بتائیں کہ ایسا کیوں تھا پھر ہم نیکس دے دوبارہ سے رکھا پر رہا ہوں نیکس دے دوبارہ سے بیس تیزار لوگ نکلے ایڈمیسیشن کے لوگ آئے انہوں نے اشواسن دیا کہ جی چھیک ہے جی گریموں کے گھرنے ٹوٹیں گے وہ نہیں ہوگا یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوئیں بربل ساری کی ساری باتیں ہوئیں جس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ابھی کیونکہ بربل سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آٹر تو کوئی ہے نہیں تو خیر ہوا تھرڈے پھر ہم نے کیا تھرڈے ایڈی سی صاحب آئے انہوں نے اشواسن کیا کہ نہیں جی آپ کا کہیں یہاں کوئی توڑے پھوڑ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا ایک دن کا گیپ تھا بیچ میں تھرزدے کو یہ بات ہوئی ہے فرائیڈے کو چھٹی تھی اور سیجرڈے کو ایڈمیسیشن مشینے لے کے آتی ہے اور ایک ہی شوروم نوٹس دیا ہوا تھا اس کو اپوزٹ وے مال ملک مارکٹ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو ایم جی ہیکٹر کے نام سے جانا ہیتا تھا کہ ایم جی ہیکٹر کا شوروم جو ہے وہ توڑ دیا اب ایم جی ہیکٹر کا شوروم توڑا تو میرے صاحب سے وہ کیوں غلط ہے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک تو جو اس کے نیچے زمین تھی وہ صرف اٹھرہ مرلے جگہ تھی جبکہ ایل جی صاحب ایڈمیسیشن کے بڑے لوگ چیف سیکریٹری صاحب سارے لوگ ٹرم بی ٹرم کہہ چکے ہیں کہ بھی چھوٹے لوگوں کو چھوٹے چنگ کا افزمین جن کے پاپوائیں دس مرلے بیس مرلے جگہ اس کو ہم نہیں پریشان کریں گی یہ باتیں چلتی ہی آ رہی ہیں اور اٹھرا مرلے جگہ تھی وہاں سے پیلس والا رائز ہوتا ہے کیا وہ اٹھرا مرلے ریٹریو کرنے کے بعد اس بیلڈنگ کو گرانے کے بعد جتنی کاسٹ کی وہ اٹھرا مرلے جگہ نہیں تھی اس سے کئی گناہ زیادہ پیسہ اس بیلڈنگ پہ لگا ہوا تھا آج چاہے لوگ نہیں بول رہے ہیں نہیں بولیں گے ڈرنا بھی ضروری ہے آج کے دور میں ڈرنا بھی ضروری ہے ہونا بھی چاہیے ٹھیک اچھی بات ہے ڈر کے ویرے سے کسی ویسے ہم نہیں بول رہے ہیں کوئی اور نہیں بول رہا ہے کوئی سوشل ایکٹیویسٹ نہیں بول رہا ہے کوئی پولٹیکل ایکٹیویسٹ نہیں بول رہا ہے کوئی پولٹیکل لیڈر نہیں بول رہا ہے اوکے پڑے انسانیت کی نظر سے چشمے سے اگر ہم انسانیت کا چشمہ لگا گے دیکھیں تو کیا یہ صحیح ہوا اس کے ہم آلٹرنیٹیوز کیا کیا کر سکتے تھے بہت سارے آلٹرنیٹیوز تھے اس کے اندر ہم آلٹرنیٹیوز لی اس سے زمین کا پیسہ لی سکتے تھے بیلڈنگ کا پیسہ اس کا بچ جاتا یا زمین وہ توڑنا ہی تھا تو اس سے بہتر تھا کہ اس کا ہم سیز کرتے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کو دے دی جاتی اس پہ سکول کھول سکتا تھا اس پہ اچھی روکیشن پہ وہ بیلڈنگ بھی تھی اور اچھی بیلڈنگ بنی ہوئی تھی اچھی سے مراد کہ بڑیا پیسہ اس پہ لگا ہوا تھا اور بڑیا کام ہوا ہوا تھا ہم پیسے نہیں جائیں کہ وہ زمین کیوں لیے بندے نے کیوں بنایا اس کے اندر وہاں کے آفیسز آفیسز کون تھے اس ٹیمپ ہے جن انہوں نے اس کو بنانے دیا وہ ساری چیزیں وہ ایک الگ بیٹر ہے وہ سرکار دیکھے اس کے اوپر بڑھ ہمارا کہنا ہے کہ اس کو یوز میں لائے جا سکتا تھا لیکن صرف اس وجہ سے کہ ایک ٹیرر جو لوگوں کے اندر ڈالنے کے لیے جہاں تک مجھے سمجھا رہی ہے کہ لوگوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے اس بیلڈنگ کو گرائے گیا اور اس ایک آدمی کو اس کا مورا بنایا گیا پہلا اوبجیکشن تو میرا اس پہ یہ تھا دوسرا اوبجیکشن بنائیں گے یہ بنائیں گے پارک بنائیں گے کیا بنائے آپ نے کچھ نہیں کیا اس ملک مارکٹ کے پورے ایریے کو گھنڈا گھن دیا بیلڈنگ گرائی وہ سارے کا سارا ملوہ بیسے کے بیسے نیچے گرہ ہوا ہے آج وہاں سے کراسنگ بچوں کا گزرنا ہماری بہن ماتوں کا گزرنا لوگوں کا گزرنا وہ حال وہ رکھا ہے وہاں پر ٹھیک ہے جی کوئی ڈنگ سے وہاں پر گزرنے سکتا اور دیکھنے میں وہ اتنی ڈیٹی جگہ لگ رہی ہے اس ٹائم پہ جو ایک شوروں بہت بڑیہ لوکیشن پہ جگہ تھی اور وہ بڑیہ لگ رہی تھی کہ وہ بنائی ہوئی اس طریقے سے دیکھیں اچھا لگتا تھا بھی بڑی اصی ایک چیز بنی ہوئی ہماری سمارٹ سٹی کے اندر اب نے اس کو گرا کے ملوے کا ڈیر بنا دیا اب اس ملوے کی ڈیر سے کچھ نکلنا نہیں ہے اور یہ ملوے کا ڈیر میں یہاں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھی اس ملوے کو ڈیر کیونکہ اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی کوئی ڈرائیو جہاں پہ سرکار نے کی تھی وہ ملوہ بھی جہاں اس ٹائم گیرا تھا وہ آج بھی وہیں پڑا ہوا ہے اس کے بعد باقی تو چھوڑی یہ سرکار نے کیا اس کو ریٹریو کر کے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا وہ تو بات کی بات تھی سرکار نے وہاں سے وہ جو مٹیرل گند پڑا ہوا تھا وہ بھی آئیتہ کو اٹھا نہیں سکی ہے اس کا بھی وہی حال ہونا ہے ہمیں دکھ رہا ہے سامنے سامنے وہی حال ہونا ہے لیکن صرف ایک پارٹیکل اور کمیونٹی کو ٹیروریز کرنے کے لیے ٹارگٹ کرنے کے لیے جو اس کو توڑنا ان کے لیے ضروری ہو گیا اور اس کو توڑا اگلی دن پورا ناکہ بندیگار کے کرفیو لگا کے وہ سارا توڑا اور اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا بیجے پی کی لوگ دوسرے لوگ وہ ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے یہاں پر توڑھوڑ کے وہ سارا ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کومنٹ آ رہے تھے جی بہت بڑیا بہت اچھا گیا بہت اچھا گیا ٹھیک ہے جی اب تو ایسا ہی ہے تو ہم بھی چلیں گے ایسا ہی ہے لیکن جیسے ہی انسٹینٹلی دوسری جگہ پہ یہ ہوتا ہے اور وہاں پر ساری بیجے بھی پہنچ جاتی ہے تو میرا سوال آج یہ ہے کہ بھئی رویندر رینہ جی یہاں پر بھی لوگ تھے دس بیس دار تیز دار لوگ تھے وہاں پر تو وہ ایک انگل جی بچھرے آئے چلائے انہوں نے یہ کیا اور آپ وہاں پر پہنچ کے یہ فرق جو ہے یہ کیوں وہ رکھتے ہیں آپ آپ ایک پولٹیکل آدمی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سی ایم بنیں یہاں کی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے گورنمنٹ بنیں اور آپ اس گورنمنٹ کو بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں جو کر رہے ہیں لیکن میرے کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ بھئی لوگ تو تو ویسے ہی یہاں پر ہیں یہ بھی ویسے ہی ووٹر ہیں اب صرف ایک سپیسیوک کمیونٹی کے ہیں تو آپ ان کے پاس نہیں گئے آپ نے ان کی رودات نہیں سنی ایک بیچ میں لاس میں میں ویڈیو اور دکھاؤں گا آپ کو ہماری ایک ٹرائبل کی لیڈی ہے بچہری وہ رو رو کے کہہ رہی ہے پیچھے فوٹوگراف سارے ہیں اس کے گھر سارا کچھ تو اوڑ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا چولا نہیں رہا ہمارا کھانا نہیں رہا ہم کہاں پکائیں گے ہم کہاں سویں گے ہم کیا کریں گے لیکن رو ان کے لیے نہیں نکلے اور رو اندر اینجی وہاں پر نکل گئے اور کہتے ہیں جی یہاں تو اگر کچھ ہوگا تو ہماری تو ملکل اوپر سے ہی بلڈوزر کرس کر جانا پڑے گا سرکار آپ کی بھائی تو آپ کے پر سے کون بلڈوزر کرس کرے گا آپ سے تھوڑا آگے جا سکتے ہیں لجی صاحب یا کوئی آپ یونٹ ہو جمہو کشمیر کا بی جی پی کا تو آپ کو تو پوچھے کیا جائے گا آپ یہاں کی چیف ہیں تو آپ کو پوچھے گیا تو کوئی کر نہیں سکتا آپ گلتی سے کہیں وہ چلے گئے تھے وہاں پر نوٹس تو مزیدار بات یہ ہے کہ ایک ہی دن کے اندر ڈپ کام صاحب نکل کے آتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں کہ جدرے بھی نوٹسز نکالے ہیں آج اس ایریے کے لیے ایک پارٹیکولر ایریے کے لیے تو ان سب کو ہم نرلین وائٹ کرتے ہیں کوئی سپیہ کاروائی جو ہے نہیں ہوگی تو کیا ایسا بھٹینڈی سنجوا کے لیے نہیں ہو سکتا تھا اگر ہو سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا گیا کیا آپ جو یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو سمجھتے نہیں کہ یہ بھی انسان ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں ان کا درد بھی ویسا ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ میڈیا پر آ کے چلا کے رو کے اپنے کپڑے نہیں پھڑے انہوں نہیں وہ ایک الگ ہے بات کیونکہ صبر وارے لوگ ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ ان اللہ ہمیں صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو یہ شاید اسی وجہ سے صبر کی دہانے پر بیٹھے ہیں وہ بزرگ بچارے انکل جی ان سے نہیں صبر ہو پایا وہ آئے کپڑے پھڑے پھڑے آپ نے اور آپ وہاں پر امیجٹ پہنچ گئے اور یہ جو ایک پارٹیکولر کمیونٹی کو لے کے یہاں کا بارتی جانتا پارٹیکولر رخ ہے تو میروں کو یہاں سے پوچھنا ہے کہ وہ سب کا وکاس سب کا ستیاناس پتہ نہیں کیا کیا وہ تھا آپ جانتے ہیں اچھے سے تو وہ کہاں ہے کیا وہ صرف ایک پارٹیکولر کمیونٹی تاک آپ کا نارا ہے یا سب کے لیے ہے جیسے آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تو وشواس تو رہنا سب یہاں پر ٹوٹا ہے اس میں تو دورائے والی کوئی بات نہیں ہے کوئی ہم پیچھے روک کے بات کو کریں وشواس تو ٹوٹا ہے اور وشواس اس وجہ سے ٹوٹا کیونکہ اگر آپ بٹھنی سنیوا کے لوگ رو رہے تھے روڑوں میں بیٹھ کے آپ نہیں آئے ہمارے بچے بہنیں آپ نے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں دیکھے ہوں گے کہ رو رہے تھے لوگ ہمارے اس دن جو آگے نارے لگانا وارا آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ زمینیں ہماری ہیں بھائی ان کو نہیں شیڑا جائے تو وہ آدمی نارے لگاتے سمیں رو رہا تھا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو ویڈیوز میں دیکھ لینا آپ آپ کو وہ رونا دونا کسی کا نہیں دیکھا اور وہاں پر جیسے ہی نوٹسیز پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچ گئے یہ جو دو طریقے کا مطلب آپ کا رخ ہے دو طریقے کی آپ کی ایڈنٹیفیکیشن ہے دو طریقے سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو دو طریقے سے لوگوں کے ایریاز کو دیکھ کے کمیونٹی کو دیکھ کے جو رییکٹ کرتے ہیں اس پر نالیڈ وائٹ قرار دی دیا جاتا ہے اور دوسری طرف لوگ چلا چلا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری روزی روٹی ہمارا چھت نہ چھینا جائے تو اس کے پر کوئی ایکشن نہ آپ کی پارٹی کرتی ہے نہ ہی ایڈنٹیفیکیشن کرتی ہے تو یہ کچھ اس طریقے کے سوال ہیں میرے آج کے اس طریقے کا سوال اگر آپ ساتھیوں میں سے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی کسی کا سوال ہو اس طریقے کا کبھی میں اس ٹھیک بول رہا ہوں تو اپنے کومنٹ میں آپ بھی ساری سیول سوسائیٹی کٹھی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر یہ نوٹسیز گینجی یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہی تو کیا یہ سیول سوسائیٹی ہمارے لوگ کے لیے بھی تھی کبھی میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو وہ لوگ کل گے ہوئے تھے اس کے اندر ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے اس کے اندر مسلم کمیونٹی کے لوگ تھے اس کے اندر سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے اور کچھ گروہ میرے کو جو پتا چلا کچھ گروہ بڑے بڑے جو ارگنیزیسنوں کے گروہ تھے وہ بھی ساتھ میں تھے تو میں ان گروہوں سے ان مسلمانوں سے ان ہندو بھائیوں سے ان سکھ بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا جو کل کے سپیشلی رانہ صاحب کے ساتھ وان گے اور پھر اس کے بعد ڈیپ کام واپس گئے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی کیا یہ سیول سوسائیٹی بٹھینڈی سوچ میں کیا یہ سیول سوسائیٹی ان لوگوں کے لیے جن کا کشمیر میں اس نے برا حال کیا جا رہا ہے سردی کے موسم میں گھر سے بگر کیا جا رہا ہے بہت نقصان کیا جا رہا ہے جو ڈیلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کیا ان کے لیے سیول سوسائیٹی کام کر سکتی تھی یا کرے گی ہو سکتا ہے اس میسیج کے بعد کر لیں تو ہم تو امید پہ ہی قائم ہیں دنیا بھی امید پہ قائم ہیں ہمیں امید پہ کھڑے ہیں تو کیا یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا کرنا چاہیئے تھا یہ آج میرے کا مطلب میرے درد درد سمجھ لیجی دل کا درد سمجھ لیجی اس کو ایک درد کی طرح یہ نکل کے آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بات کر لیجی آپ سب لوگوں سے میں یہاں کی سیول سوسائیٹی سے اور خاص کر بھارتی جنتہ پارٹک کے جمہو یونٹ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھئی یہ دہرے مابڈنٹ اور دہرے قانون اور دہری چیزیں جو ہیں یہ کیوں جمہو کشمیر کے اندر ہیں اس ٹائم پہ یہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بات کرتے جنتہ پارٹی پورے ہندوستان کے اندر اسی طریقے کا کچھ کر کے تو پاور میں آئی ہے یہ ہم بھی جانتے آپ بھی جانتے ہیں لیکن آنے کے بعد مودی جی نے کہا تھا کہ جی سب کا ساتھ سب کا بشواس اور سب کا یہ کریں گے ہم تو ہمیں کہیں لگا تھا کہ چلیے جی کرسی پانے کے لیے آپ نے کوئی بھی شیڈ اندر رچا ہو کچھ بھی کیا ہو آپ آ گئے ہیں تو آپ شاید سب لوگوں کو نارملی ایک جیسا سمجھیں گے لیکن آپ کی کتھنی اور کرنی میں بہت مرتا ہے فرق ہے اور آج بھی میرے کو ویسے کا ویسے لگ رہا ہے کہ بھئی بیسیکلی یہ جو سٹیٹ لینڈ کے اندر لوگ ہیں یہ ان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ سٹیٹ لینڈ کے اندر کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہم نہیں کہیں گے کسی کو بھی بیگن کروچس کو آپ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو لیکن میرے کو آج جو جمہو کشمیر کی لوگوں کی سب سے بڑی غلطی لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ ایک وشیش کمیونٹی سے ہیں اور صرف اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جارہاں میرے کو ایسا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ لوگ تو بہت کارامد لوگ ہیں بڑے بڑے نیتہ ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں آپ کسی طرح سے سوچ سکتے ہیں لیکن جنرل پبلک کیا سوچتی ہے وہ کمنٹ میں جا کے بتائیں کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے کیونکہ کشمیر کے اندر اچھے سسٹم پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے رجولی پونچ کے اندر اچھے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کوئی الجی صاحب کی جو وہ وربل ہے بات اس کو نہیں مانا جا رہا ہے ڈوڑا بدروہ کشتوار کے اندر آپ نے حالت دیکھی ہے ہے آپ نے بہت ساری جگہیں ہی سے دیکھیں جو چھوٹ چھوٹی دکانیں جو ہیں توڑ کے ان کو اس طرح سے کیا گیا ہے یہ میرے خیال میں ڈوڑا کے کسی ظلہ میں یا اس میں ہوا ہے کل ویڈیو دیکھ رہا تھا میں کبھی چھوٹ چھوٹی دکانیں تھے ساری وہ کردی بھی صاف تو اس طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتے ہوتے میرے کو صرف یہ چیز آپ لوگوں سے جاننی ہے آپ کومنٹ بکس میں جا کے ایک پر بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے کیا کمینٹی بیس پیر ٹارگٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ جگہ تو صرف جی فلان ایک سمدائی کے پاس ہے اس سے نکال لی ہے کیا یہ ہونا چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو ہاں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کا پرام یہی پر ختم کروں گا ایک کہیں پڑھ رہا تھا میں تو کسی کسی نے کہا کوئی شیر کسی نے بھیجا تھا میرے کو ایک شاعری میں ویسے کرتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے مومن میری سپیجز میں کہیں شاعری آپ کو ملتی نہیں ہے لیکن کسی نے لکھ کے یہ بھیجا کسی نے تو میں نے بھرکو ٹھیک لگائی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پڑھ کے بتا دوں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حکم ہی بس ان کی سزا ہے اللہ حافظ باقی آپ دیکھیں جا ہوتیpie شو دیکھیں